اسلام علیکم سٹوڈینٹ ہار یو آئی اوپ ڈیو ویل بی فائن سٹوڈینٹ بی انگلیش فورتھ یر آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے مارڈن ایسز کی اوپر اور اس میں ہم جو پہلا مارڈن ایسز کریں گے وہ ہے پاکستان انڈا مارڈن ورلڈ یہ لکھا کس نے ہے بلکہ یہ لکھا نہیں بسیقلی ایک سپیچ ہے لیاکت علیہان کی اور اس میں سے یہ تھوڑا سا ایکسٹریکٹ لیا گیا ہے اب لیاکت علیہان جو تھے وہ پاکستان کے پہلے وزیراعظم تھے اور ان کو امریکہ میں انویٹیشن ملا تھا کہ آپ آئیں اور ایکسپلین کریں کہ آپ نے یہ جو کنٹری حاصل کیا ہے اس کی ریزنز کیا تھی اس کی آپ ہمیں جسٹیفکیشن دیں اور ساتھ ان کو ایک آنریری جو ڈگری ہے وہ دینی تھی انہیں تو بیسیکلی وہاں جا کہ لیاکت علیہان نے کینسلز یونیورسٹی میں ایک سپیچ کی اور سپیچ کے اندر پھر انہوں نے جسٹیفائی کیا جسٹیفکیشن دی ریزنز دی کہ یہ پاکستان کی تخلیق ہے یہ ضروری کیوں تھی تو آج ہم اس لیکچر کے اندر ہم اس کو ڈسکس بھی کریں گے اور ان ریزنز کو بھی ڈسکس کریں گے کہ وہ ریزنز کون سی تھی اور پھر اینڈ پہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس کی لیاکت علیہ خان جو ہے اس کی کیا ریکوائرمنٹ تھی اس کی ڈیمانڈ کیا تھی تو آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں اچھے اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہے جی ریزنز بیہائنڈ دا کریشن آف پاکستان اس کو ہم نمبر وان پہ کر لیتے ہیں بیہائنڈ دا کریشن آف پاکستان ٹھیک ہے جی کہ وہ کون سی ریزنز تھی وہ کون سی وجوہات تھی جو لیاکت علیہ خان نے وہاں جا کے ڈسکس کی بتائیں کہ پاکستان کی جو کریشن ہے پاکستان کی جو تخلیق ہے وہ کیوں ضروری تھی اچھا اس میں سب سے پہلے جو لیاکت علیہ خان نے بات کی وہ تھی ریلیجنز ڈیفرنس ریلیجنز ریلیجنز ڈیفرنس ٹھیک ہے اچھا اس کے اندر لیاکت علیہ خان نے یہی بتایا کہ جو ہندوز تھے وہ پاکست تھے اور مسلم جو تھے وہ مونوٹس تھے اچھا اب اس کے لیے یہ پاکست اور مونوٹس ہوتا کیا ہے ہندوز مونوٹس مونوٹس ٹھیک ہے اچھا یہ لفظ جو ہے یہ دو دیکھئے میں ایک پولیتھسٹ ہے اور ایک مونوتھسٹ ہے اچھا سٹوڑنٹ ہوتا کہا ہے کہ جو پولیتھسٹ ہوتا ہے پولیتھسٹ اس بندے کو کہتے ہیں who believes in many god and goddesses جو کئی خداوں کے اوپر اور کئی دیوتاوں کے اوپر کئی دیویوں کے اوپر جو ہے وہ امار رکھتا ہو اور مونو مین ون ٹھیک ہے مونو مونو تھیسٹ مونو تھیسٹ اس کو کہتے ہیں the person who worship one god جو ایک خدا کی پرستش کرتا ہے اچھا اب اس میں دیکھیں کہ لکھا ہوئے جی ہندوز وار پولیتھسٹ اس میں تو کوئی شاکی نہیں ہے they believed in many god and goddesses and there is no concept of prophethood in hindu religions کہ ہندویزم کے اندر ان کے مذہب کے اندر وہ بہت سے خداوں کی ڈیوتاوں کی جو ہے وہ پرستش کرتے ہیں اور اس کے اندر جو پروفٹ وڈ کا concept ہے وہ ہے ہی نہیں اچھا اور اس کے برقس جو مسلمان تھے they were monotheist monotheist کیا ہوتا ہے they believed in one god and there is a concept of prophethood they believed in the last prophet of Allah حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم as well as all the previous prophets صاف اللہ اسلام اسلام میں کیا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ اللہ پہ امار رکھتے ہیں ایک خدا کی پرستش کرتے ہیں ایک خدا کی پوجہ کرتے ہیں اس کے اس کی عبارت کرتے ہیں اور اس کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر امار رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی صابقہ انبیاء ہیں ان کے اوپر وہ امار رکھتے ہیں ٹھیک ہے حالانکہ ہندویزم میں یہ نہیں ہے ان کے ان کے جو ہیں وہ کئی گوڈز ہیں کئی گوڈسز ہیں اور اس کے علاوہ ان میں جو ہے وہ پروفٹوڈ کا کنسپٹ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ایک بڑی سولیڈ ریزن تھی بیہائنڈ دا کریشن آف پاکستان پاکستان کی تخلیق کے پیچھے یہ ایک بہت ہی سولیڈ جو ہے وہ ایک ریزن تھی ٹھیک ہے جس اس کو لیاقت علی خان نے کینسز یونیورسٹی امریکہ کے اندر جہاں پہ وہ یہ سپیچ ڈلیور کر رہے تھے وہاں جا کے اس کو بتایا اور الیابوریٹ کیا اور وہ اس بات کو مانے اچھا اب یہ دیکھیں نا دو قومیں ایسی ہیں جن میں جو ریلیجن ڈیفرنس ہے وہ بہت زیادہ ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دے آر یوک ٹوگیدر کہ ان کو کٹھا کر دیا جائے یعنی ان کو کٹھا کرنا تو ایسی ہے کہ جیسے بلکل دو آن پیرلل آن پیرلل جو ایک دوسرے کے برقس چیزیں ہیں ان کو کٹھا کر دیا جائے اور اس کی اس کا ریزلٹ کیا نکلنا تھا ریزلٹ یہی ہے وائولنس ریلیجیس وائولنس ٹھیک نا جو مذہبی جو سانسے ہوتی ہیں اور جو لڑائیاں ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ اس کا ریزلٹ نکلنا تھا اور اس میں ہونا کیا تھا کہ پھر انڈیا کا تو جو پیس ہے وہ خراب تھا ہی لیکن اس کے ساتھ جو ایشیا کا پیس ہے پیس آف ایشیا وڈ بی ڈسٹرب اس نے بھی ڈسٹرب ہونا تھا اور ایشیا کا اگر پیس جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے دا پیس آف ہول ورلڈ اس ڈسٹرب ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ ایک میں نے بہت جو ہے ایک بڑی بات بلکہ اس ایسے کے متعلق ایک بہت آپ کو ایمپورٹنٹ جو ہے وہ ٹپ دے رہا ہوں بہت ایک نکتہ بتا رہا ہوں کہ اگر ایشیا کا پیس اگر اینڈیا کا پیس اگر اینڈیا میں پیس نہیں ہوتا تھا لیا کا transcendent کو کیسے انڈیا ورلڈ لیاقت علی خان نے یہی بات وہاں جا کے الیبوریٹ کی ٹھیک ہے اب یہ کیسے ممکن ہے کیسے ہے لیٹس پوز میں آپ کو یہ بات ایک اگزامپل سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اگزامپل کیا ہے کہ اب دیکھیں فرض کرنے کے دنیا کی اس وقت جو آبادی ہے وہ سات عرب ہے ٹھیک ہے سات عرب لگ بگی اتنی ہوگی اچھا اس میں سے مزید کی بات یہ ہے کہ آدھی جو آبادی ہے وہ ایشیا میں رہتی ہے ٹھیک ہے نا اب اس میں دیکھیں چائنہ بھی آجتا ہے اس میں انڈیا بھی ہے پاکستان بھی ہے ٹھیک ہے اور اس میں اور بھی بہت سے ممالک ہے جن کی جو پاپولیشن ہے وہ اس کے ساتھ ملے تو تقریباً ساڑھے تین عرب جو لوگ ہیں وہ اس خطے میں ہی رہتے ہیں ساؤتھ ایشیا کہہ لیں آپ اس کو اب دیکھیں انڈیا کے جو آبادی ہے وہ بہت زیادہ ہے پاپولیشن بہت زیادہ ہے اب وہ ڈیڈ عرب سے بھی تجاوز کر گئے پاکستان کو ملا لیں پھر اس میں جو فغانستان ہے پھر چائنہ ہے اس کو ملا لیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہاں کی جو پیس ہے وہ ڈسٹرپ ہوتا ہے تو پھر ہوگا کیا کہ ایشیا کا پیس پورے ایشیا کا پیس جو ہے وہ ڈسٹرپ ہوگا اور اگر ایشیا کا پیس ڈسٹرپ ہوتا ہے تو پیس آف ڈا ہول ورلڈ ویل بی ڈسٹرپ ٹھیک ہے یہ ہی بات لیا کے تاریخان نے وہاں جا کے سمجھائی ٹھیک ہے یہ ایک تو پوائنٹ یہ ہے ریلیجنز ڈیفرنس یعنی دونوں قوموں کو جو ڈیفرنس ہے ریلیجنز میں مذہب کا جو فرق ہے وہ بہت زیادہ تھا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد کیا ہے جی کاس سسٹم کاس سسٹم اچھا یہ کاس سسٹم کیا ہے یہ اب بھی ہے انڈیا میں اب بھی ہے ٹھیک ہے پاکستان میں بھی ہے لیکن انڈیا میں زیادہ ہے دا ہول سوسائیٹی ڈیوائیڈڈ انٹو ڈیفرنٹ کلاسز پوری کے پوری جو معاشرہ ہے اس کو مختلف طبقات میں تقسیم کیا گیا ہے ٹھیک ہے اور یہ اب بھی اگزسٹ کرتا ہے یہ سسٹم جو انڈیا کے اندر بہت حد تک یہ اب بھی اگزسٹ کرتا ہے اچھا اس میں جو چار کاسٹ ہوتی تھی وہ تو نمائے ہیں ٹھیک ہے وہ سب بھی جانتے ہیں برہمن خشتری ویش اور شہدر ٹھیک ہے مجھے ان میں ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت تھی نہ ان کا اسی ایسے کے اندر ذکر ہے ٹھیک ہے بات بتانے کی یہ ہے کہ انڈیا میں ہندوستان میں بیفور پارٹیشن دی بلیوڈ ان کا سسٹم یعنی وہ ذات پات کے نظام کے اوپر بہت بلیوڈ رکھتے تھے حالانکہ اسلام میں ایسا نہیں ہے اسلام جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے اسلام جو ہے وہ ایکویلٹی آف آل رہ ہیومنز تمام انسانوں کی جو ایکویلٹی ہے جو برابری ہے مساوات کا درست دیتا ہے اچھا اب اس میں ہم کیسے پوائنٹ بناتے ہیں ہمارد آل رہین جو ہمارد آل رہین جو believed in caste system but in islam there is no caste system take a muslims had faith in the equality of all human beings اب یہ اس میں دیکھیں یہ second reason ہے جو لیاقت اللہ خان نے وہاں پہ سپیچ کرتے ہوئے وہاں پہ بیان کی تھی وہ reason کیا ہے جی ہندوز believed in caste system but in Islam there is no caste system muslims had faith یعنی مسلمانوں کا ایمان تھا عقیدہ تھا in the equality of all human beings کہ تمام انسان جو ہیں وہ برابر ہیں تو لہٰذا یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ ایک ایسا ملک جس میں دو اس قسم کے انسان رہتے ہوں دو ایسی قومیں رہتی ہوں جن کا نہ صرف مذہب کا فرق ہے بلکہ ان کی جو سوچ ہے اور ان کا جو religious difference ہے اور جو ان کا جو مذہب جو ان کو preach کر رہا ہے جو تبلیغ کر رہا ہے اس میں اتنا فرق ہو تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ لوگ جو ہیں وہاں پس میں اکٹھے رہ لیں ٹھیک ہے تو لیاقت اللہ خان نے وہاں جا کے یہی بات جو reason ہے ٹھیک ہے کہ پاکستان کے بننے کے پیچھے جو reasons ہیں وہ کیا ہیں ان میں سے ایک تو میں نے religions difference کا ذکر کیا ہے اور دوسرا ہے caste system ٹھیک ہے اچھا اب میں اس کو اوپر سے جو ہے وہ raise کر دیتا ہوں اس میں اور reason کیا ہیں جی ایک اور reason لیاقتر خانے باہن جا کے بتا ہی دے وہ تھی جی economic outlook ایکنومک اؤٹ ڈلوک ٹھیک ہے معاشی نکتہ نظر معاشیت دونوں کنٹری کی دونوں قوموں کو یہ معاشیت ہے جو economic outlook ہے اس میں بہت فرق تھا ٹھیک ہے جو ہندووں کا جو نظام تھا جو لیاقتر خان نے اس ایسے کے اندر بتایا ہے وہ یہ ہے کہ they believed in the unearned accumulation of wealth یعنی وہ ارتقاضی دولت پہ بڑا believe کرتے تھے اب یہ ارتقاضی دولت کیا ہے ارتقاضی دولت یہ ہے کہ وہ دولت کو جمع کرتے تھے پیسے کو جمع کرتے تھے اور اس کو interest کے اوپر پھر آگے جو ہے وہ اس کو سود پہ دیتے تھے صحیح تو یہ ایک بہت بڑی اس نظام کے اندر جو economic outlook ہے اس میں ایک بہت بڑی جو ہے وہ خرابی تھی اور اس کے ساتھ ہی ایک ایسے ایک ایسے مذہب کو ماننے والی قوم رہ رہی تھی ٹھیک ہے جو کہ جن کا economic جو outlook ہے وہ بالکل entirely different تھا ٹھیک ہمارا تو نظام یہ مسلمانوں کا نظام یہ تھا کہ they believed in the circulation of money circulation of wealth یعنی زکاة صدقہ زکاة اس کے اوپر believe کرتے ہیں اسلام میں تو ارتقاض دولت کا concept ہی نہیں تھا concept نہیں تھا اور نہیں ہے ٹھیک ہے بات میں ایسے کے حوالے سے کر رہا ہوں کہ اسلام کے اندر جو لیاکتالخان نے امریکہ میں speech کرتے ہوئی یہ بات بتائی ہے اس نے کہا جی کہ ہندو جو ہے ان کا جو economic outlook ہے اس میں یہ ہے کہ وہ دولت جو ہے اس کو کٹھا گھر کے آگے جو ہے وہ سود پہ چڑھا لیتے تھے unearned accumulation of wealth ایسے کے اندر اس کا نام دیا گیا ہے unearned accumulation of wealth جبکہ جو مسلمان تھے جو ان کے ساتھ رہ رہے تھے اور صدیوں سے رہ رہے تھے جو بھی وجہ ہے لیکن جو صدیوں سے ان کے ساتھ رہ رہے تھے جو اسلام کے ماننے والے تھے they believed in the circulation of money circulation of wealth وہ دولت کی جو circulation ہے جو پیسے کی جو ترسیل ہے اس کے اوپر وہ believe کرتے تھے لہٰذا یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ یہ دونوں قومیں جو ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں وہ رہے اب اس کا point کیسے بنے گا ہندوز believed in 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 unearned accumulation 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 ہوتا ہے ارتکاز کرنا کسی چیز کا یہ میں اردو میں بھی لکھ دیتا ہوں unearned accumulation of wealth ہندوز believed in unearned accumulation of wealth یعنی ارتکاز دولت whereas whereas Muslims believed in in the circulation circulation of money wealth ٹھیک ہے their economic outlook was entirely different ٹھیک ہے اچھا اب میں نے اس کے اندر جو point بنایا ہے اس ایسے میں سے نکال کر جو میں نے اس کو پڑھا ہے اس کی سپیچ کو پڑھا ہے ہندوز believed in unearned accumulation of wealth ٹھیک ہے ہندوز جو تھے وہ ارتکاز دولت کی اوپر یقین رکھتے تھے ان کے نظرے کی یہ سورج یہ کوئی حرام چیز نہیں ہے یہ ان کے business کا حصہ ہے اور وہ اس کو معیوب نہیں سمجھتے ہیں ٹھیک ہے unearned accumulation of wealth کے اوپر یقین رکھتے تھے مسلم believed in the circulation of money or wealth جبکہ اسلام مسلمانوں کے یہ درست دیتا ہے کہ آپ نے ارتکاز دولت نہیں کرنا اگر ہے بھی تو اس کے اوپر پھر زکاة سرکا جو ہے اس میں سے یہ نکالتے رہنا ہے یعنی دولت کی ترسیل کرتے رہنا ہے اس کی circulation کرتے رہنا ہے تو لیاقت اللہ خان نے کینسل یونیورسٹی میں جو سپیچ کی اس میں ایک ریزن جو ہے وہ یہ بھی دی کہ ان دونوں قوموں کا جو اکنومک outlook ہے جو معاشی نکتہ نظر ہے وہ انٹائرلی انٹائرلی مکمل طور پر دیفرنٹ ہے یعنی یہ ایک بڑی سولٹ ریزن جو ہے وہ لیاقت اللہ خان نے وہاں پر بتائی اب یہ لیاقت اللہ خان جسٹی فائی کر رہے ہے پاکستان کی تخلیق کیوں ہوئی اور پاکستان کی تخلیق ہے جو تقسیم ہوئی ہے یہ کو جسٹی فائی نہیں ہے یہ جسٹ اس کو جسٹی فائی کیا گیا ہے ٹھیک ایک تو یہ ریزن ہوئی اب ایک اور ریزن لیاقت اللہ خان نے وہاں پہ اس ایسے میں سے جو ایک اور ریزن ملتی ہے وہ یہ ہے اچھا وہ کیا ہے جی وہ ڈی پہ ہے اچھا اس کو میں پوائنٹ کو میں ہیڈنگ دے رہا ہوں میننگ س میننگ س آف فریڈم لیاقت اللہ خان نے اس ایسے کے اندر جو ازادی ہے اس کا مطلب کیا لیا ہے اور یہی بات انہوں نے جو ہے وہ امریکہ سرکار جو ہے ان کو سمجھانے کی کوشش کی میننگ س آف فریڈم فریڈم کی ازادی کا مطلب کیا ہے اب اس پوائنٹ کو انہیں بڑے ایک ایک الوکوینٹ اوریٹر ایک ایسا فصیح و بلیخ جو مبلغ جو تبلیغ کرنے والا ہوتا ہے ایک ایسا جو کیا آپ اس کو کہتے ہیں کہ ایک ایسا مقرر جس نے بڑی فصاحت کے ساتھ اس یہ ہے میننگ آفریڈم اچھا اس بات کو انہیں شروع کیسے کیا کہ بیفور پارٹیشن کی بات کر رہے ہو لیاکت در خان نے بیفور پارٹیشن کی بات کی ابھی تو جو میں بات بتانے جانا ابھی تو اس میں بہت فرق ہے کیونکہ ان کی پاپولیشن جو بڑھ گی ہے ہماری پاپولیشن بڑھ گی ہے لیکن پارٹیشن سے پہلے جو انڈیا تھے انڈیا کے اندر یعنی متحدہ یونائٹڈ انڈیا کے اندر جو ہندو تھے وہ تقریباً تین کروڑ تھے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں 1947 سے پہلے کی بات کر رہا ہوں یعنی تین کروڑ وہ تھے اور ایک کروڑ مسلمان تھے اب ادھر پاکستان میں جو ہے وہ تقریباً 20 کروڑ کے قریب مسلمان رہتے ہیں اور انڈیا کی جو پاپولیشن ہے وہ تقریباً ڈی ارب سے تجاوز کر گئی ہے لیکن یہ میں جو پوائنٹ ڈس کس کرنے جا رہا ہوں جو ایس 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 مجارٹی وہ تو اب بھی ہیں ٹھیک ہے اور مسلمان مجارٹی ٹھیک ہے یہ مجارٹی اور مجارٹی کا جو کنسپٹ ہے یہ دیکھیں یہ ہے کیا اب اس کو اگر ہم کیلکولیٹ کریں ہندوز کتنے تھے وہ تھے تقریبا ون کرو ٹھیک ہے اور مسلم کتنے تھے ہندو جو تھے وہ تین کرو تھے اور مسلم وہ تھے ون کرو یعنی ہنڈر میلین ہنڈر میلین ہنڈر ہنڈر میلین اور یہ تھے ہنڈر میلین اب یہ دیکھیں اس پوائنٹ کے اندر بڑی جان ہے جو لیاکت خان نے وہاں جا کے سپیچ کے اندر اس کو بیان کیا ہندوز ہنڈر 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 مسلمان اقلیت میں تھے وہاں پہ پارٹیشن کی بات کر رہا ہوں ابھی ہنڈر 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 کو چھوڑ کے جاتے ہیں تو اگر وہاں سے برطانیہ جو لوگ ہیں جو برطانیہ کی افواج ہیں وہاں سے نکلتی ہیں اور اس خطے کو ایسی چھوڑ دیتی ہیں تو پھر ازادی جو ہے اس کا میننگ جو ہے وہ ہمارے لیے کچھ اور ہوگا مسلمان کے لیے کچھ اور ہوگا اب ہندگوں کے لیے آزادی ہوگی کیونکہ وہاں پہ مجارٹی میں تھے اور مسلمانوں کے لیے وہ آزادی نہیں ہے اگر بریٹش وہاں سے موو کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف ماسٹر کا فرق ہے آقاوں کا تبدیلی ہے وہ ہوئی ہے باقی انگریزوں نے وہاں سے لیو کرنا تھا وہاں سے جانا تھا تو ان کی جگہ جو حکومت بنی تھی جو حکمران پارٹی ہونی تھی جو حکمران لوگ ہونے تھے وہ ہندو ہونے تھے مسلمان تو پھر جو ہے وہ منارٹی میں چلے جانے تھے تو برطانوی لوگوں کے لیے یہ بہت ہی مشکل تھا تو کنٹرول دا ہول آف دا ایریا یعنی پورا اتنا بڑا اب دیکھیں نا یہاں سے بنگلہ دیش جس کو ہم بنگلہ دیش ہے اب بنگلہ دیش کہہ رہے ہیں مثلا کہ جو ایسٹ پاکستان ہے اس وقت یہ پہلے ایسٹ پاکستان تھا اب وہ بنگلہ دیش ہے بنگال تھا اب بنگال سے لے کر کہاں افغانستان تک چائنہ تک اور ادھر تک یہ پورا خطہ جو تھا یہ ایک بہت ہی اس کا جو رقبہ تھا یہ بہت زیادہ تھا سو ایٹ واز ویری ویری ڈیفکلٹ فار دا بریٹشیز ٹو ہولڈ دس ایریا اس ایریا کو ہولڈ کرنا اور اس کو کنٹرول کرنا ان کے بس کی بات اب رہی نہیں تھی اور اوپر سے جو ہے وہ سیکنڈ ورلڈ وار جو تھی رہی سی ایک اثر جو ہے وہ انہوں نے بھی نکال دی ٹھیک ہے اس کا بھی برطانوی وفاج کی اوپر بڑا ایک اثر پڑا تو لہٰذا انہوں نے کہا جی کہ اب اس کو کنٹرول کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے لہٰذا ان کی ڈیمانڈ کو پورا کرتے ہیں اور اس کو پارٹیشن اس کی کار دیتے ہیں اس کو تقسیم کر دیتے ہیں تو لیاقت علی خان نے بھی یہ پوائنٹ امریکہ کے سامنے ڈسکس کیا یہ کیا کہ ایڈمیسٹریٹیو پوائنٹ او ویو سے برطانوی وفاج کی بہت نہیں ہے اس پورے خطے کو ہولڈ کرنا جو ہے وہ بہت ہی مشکل تھا لہذا جو کریشن تھی وہ انیویٹیبل تھی تو سٹوڈنٹ یہ چار پانچ تقریبا پانچ جو ہیں یہ پوائنٹ جو ہیں یہ لیاقت علی خان نے وہاں جا کے ڈسکس کیے اچھا جب یہ ڈسکس ہو گئے لیاقت علی خان نے وہاں پہ سپیچ میں یہ بسیکل یہ ایک بات میں آپ کو اور بھی بتاتا جاؤں کہ یہ جو ہے یہ پوری سپیچ نہیں ہے اس میں سے یہ ایکسٹریکٹ لیا گیا ہے ایک اقتباس ہے پوری سپیچ جو ہے وہ تھوڑا سی اور ہے لمبی ہے وہ لیکن یہ اس میں سے ایک اقتباس لیا گیا ہے تو وہاں جا کے لیاقت علی خان نے جو ریزنز ہیں ان کو تو بہر اچھے طریقے سے ڈسکس کر لیا کہ جناب یہ یہ ہمارے پرابلم تھے یہ یہ ہمارے مسائل تھے لہٰذا ہمیں ایک ایسا خطہ چاہیے تھا جہاں پہ ہم ازادی سے رہ سکیں اور اس کے پیچھے جو ریزنز ہیں ان کو بھی ڈسکس کر دیا اچھا پھر ڈیمانڈ کیا تھی دیکھیں نا اب وہ اس کو اورنری ڈگری دے رہے تھے اور یہ وہاں پہ پر پرائیم منسٹر پاکستان پاکستان کا پہلا پرائیم منسٹر ہونے کے ناتے سے وہاں پہ خطاب کرنے کیا ہوا تھا تو اب ساری ریزنز بھی بتا دی ان کو اعتمار میں بھی لے لیا تو پھر ڈیمانڈ کیا تھی ڈیمانڈ بھی تو کچھ ہوتی ہے کیونکہ پاکستان واضح نیو بورن کنٹری یہ ایک نیو بورن کنٹری تھا لہٰذا اس کے اپنے مسائل تھے اچھا اب میں ڈیمانڈ بھی آپ کو بتا لیتا ہوں لیاکتہ علی خان نے ان لوگوں سے یہ ہی کہا کہ جناب جس دور سے ہم گزرے ہیں یا اب ہم گزر رہے ہیں آج سے تقریباً دو سو سال پہلے ہیں 200 سال اگو امریکہ جو ہے وہ بھی اسی صورتحال سے گزرہ ہے اور جو سٹیبلیٹی ہے جو استحقام ہے وہ آہستہ آہستہ آتا ہے یہ نہیں کہ ایک بچہ جو ہے وہ پیدا ہوتے ساری جو ہے وہ چلنا شروع کر دے وہ باہر جانا شروع کر دے ایسا نہیں ہوتا اس کو سپورٹ شاہی ہوتی تھی تو پاکستان اس جس لائکہ نیو بورن بیبی یہ ایک نیا جو ہے یہ ایک ایسا نوملود بچہ ہے اس کو سپورٹ شاہی ہے لہذا میرا آنے کا انہوں نے کہا کہ مقصد بھی یہ ہے کہ آپ جو ہیں کیونکہ آپ بھی اسی ایکسپیئنس سے گزرے ہیں آپ بھی ڈیموکریسی کی جو ہے اس کے اوپر بلیو رکھتے ہیں آپ بھی جو ہے وہ پولیٹیکل سٹیبیلٹی کے اوپر بلیو رکھتے ہیں آپ بھی جو ہے وہ انڈیپینڈس کے اوپر جو ہے فریڈم کے اوپر بلیو رکھتے ہیں اور ترقی کے اوپر بلیو رکھتے ہیں لہذا میری ڈیمانڈ یہ ہے کہ اچھا ڈیمانڈ کیا تھی ڈیمانڈ یہ ہے امریکن ڈیمانڈ جو ہے اچھا شہر ڈیir ڈیر ڈیر ڈیمانڈ نولیج اینڈ ایکسپیرینس ٹھیک ہے نا کہ آپ جو ہے وہ اپنا جو تجربہ ہے اپنا جو علم ہے جو ٹکنالوجی ہے وہ پاکستان کے ساتھ شیئر کریں کیوں کہ یہ ابھی نیوبارن بیبی ہے آپ کی اس عمل سے کیا ہوگا کہ یہ جو نیوبارن بیبی ہے یہ تھوڑا سا سٹیبل ہو جائے گا سٹیبل سٹیبل آئیز سٹیبل نیوبارن کنٹری ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ آپ اپنا جو ہے اپنا علم جو ہے اپنا جو ایکسپیرینس ہے اپنا جو ٹکنالوجی ہے اپنا جو تجربہ ہے یہ پاکستان کے ساتھ شیئر کریں ٹھیک ہے نا یہ ایک ان سے ڈیمانڈ کی ایک ریکویسٹ کی کہ آپ اس ایکسپیرینس کو ہمارے ساتھ شیئر کریں اور اپنا جو علم ہے اس کو بھی یوٹلائز کریں تاکہ پاکستان جو ہے اس میں وہ پولیٹیکلی جو ہے اس میں سٹرینٹ آئے یعنی پولیٹیکلی وہ سٹرانگ ہو جائے اور ایڈوکیشن کو شیئر کریں تاکہ پاکستان جو قوم ہے وہ علم کی دور میں بھی آگے جو ہے وہ بڑے اور اپنا جو دیگر تجربات ہیں جو ایکسپیرینسز ہیں جن سے امریکہ گزر چکا ہے ٹھیک ہے نا جو ڈیموکریسی کی حوالے سے جو ایکسپیرینسز ہیں ان کو بھی پاکستان کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اس خطے میں پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک مضبوط جو ڈیموکریسی ہے وہ پنپ سکے وہ اس کو فرورش ہو سکے اس کی نشنما ہو سکے ٹھیک ہے تو اس میں بیسیکلی سٹرینٹ یہ میں آپ کو اینڈ پہ یہ بتانا چاہ رہا ہوں بتانے جا رہا ہوں کہ question اس میں دو تین ہی famous ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ discuss لیاقت علی خان as an eloquent orator orator کہتے ہیں مقرر کو کہ آپ ہمیں یہ بتائیں جی کہ لیاقت علی خان جو تھے وہ نہ صرف پاکستان کے وزریعظم تھے بلکہ ایک بہت اچھے مقرر بھی تھے ٹھیک ہے تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ جتنی خوبصورتی سے انہوں نے پاکستان کا جو مدہ ہے پاکستان کا جو point of view ہے جو reasons ہیں وہ وہاں پہ discuss کی ٹھیک ہے اور جتنی خوبصورتی سے انہوں نے elaborate کیا تو اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں ہے کہ وہ ایک اچھے orator ہیں نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے تو اگر یہ question آتا ہے تو پھر آپ نے کیسے tackle کرنا ہے بیسکلی یہ speech ہے اور speech کے اندر یہ جو ابھی میں نے اس لیکچر کے اندر جو reasons لکھی ہیں reasons ٹھیک ہے نا یہ آپ نے جو reasons ہیں وہ لکھ دینی ہے تو یہ reasons جو انہوں نے discuss کی ہے یہ لیاکتالی خان کو ایک اچھا orator جو ہے وہیں ثابت کرتی ہیں ٹھیک ہے اچھا پھر سیدھا تارا question آسکتے ہیں کہ what were the reasons behind the creation of Pakistan کے اقارڈنگ to لیاکتالی خان what were the reasons behind the creation of Pakistan لیاکتالی خان کے مطابق پاکستان کی تخلیق کے پیچھے جو وجوہات تھی وہ کیا تھی تو وہ چار پانچ جو ریزن میں نے آپ کو لکھوائی ہیں وہ آپ لکھتی جائے گا اچھا پھر یہ بھی آسکتا ہے کہ what were the demands of علیہ کے تالی خان علیہ کے تالی خان کی demands کیا تھی وہ میں نے ابھی last page کو discuss کیا ہے ٹھیک ہے reasons کو لکھ کے اس کے ساتھ تھوڑا سے end پہ آپ نے demands کے حوالے سے لکھ دینا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے یہ ایسے جو ہے یہ فولی طور پر cover ہو جائے گا اگر آپ ان پوائنٹ کو سامنے رکھیں تو یہ فولی طور پر جو ہے وہ cover ہو جاتا ہے تو امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا اجازت دیجئے اللہ حافظ